اللہ تعالیٰ نے دو جلسے کیتے ایک جلسہ توحید کیتا جنہیں جلسہ توحید سینا اوزہ وچ ساراں بلایا گیا اوزہ وچ کافر بھی سن منافق بھی سن مومن بھی سن نیک بھی سن پیڑے بھی سن عیسائی بھی سن یعودی جڑے جڑے بھی سن سارے سن نیک بھی برے بھی مارے بھی چنگے بھی سارے کٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا بڑا مل مختصر دیا خطاب کوئی لمبا جوڑا نہیں ایک جملہ فرمایا خطاب دا فرمایا سب خموشی پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کوئی بولے نہیں کسی نے بولنا آندہ ہی نہیں سی بولی اوزو چلی کوئی نہیں سی تو بولنا کیسی کسی نے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب خموشی ہے پھر فرمایا لستو بیرب وکم پھر سب خموشی ہے ایک آواز نکلی اوہ آواز کی نکلی بڑی آشتی نہ نکلی بلا اوہ میرے کملی والے آکا دی آواز نے تجدو آواز ایک حضورد نکلی پھر سارے نبی اندی آواز نکلی پھر سارے اندی آواز نکلی بلا بلا ہر طرف کے آواز چل گئی بلا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں خطاب ختم ہو فرمایا جاؤ سب چلے گئے ایک فیر جلسہ احتمام کی اوہ دے واسطے سپیشل پاس ایشو کی تھے اور وڑی کوئی نہیں سکتا اوہ تھے ولی بھی نہیں وڑ سکتے باقی دکھتے رہ گئے صرف اتھے نبی اندی آزادہ نے بلایا باقی کوئی نہیں سکتا فرشتین بارٹیوٹی لاتی پیرک اندر نہ پوڑے گیا اللہ تعالی نے خطاب فرمایا خدیب کون سی اس خاص محفل دا اقتعام ہوئی سی نا ایک خاص سی محفل اس محفل دا خطیب کون سی تے موضوع کی سی دس سو ہائی تو سی مسیح تے بیٹھے ہو سارے میں بھی مسیح تے بیٹھا ہوں اس خاص محفل دا جڑا موضوع سی مجلس دا او دا موضوع سی ملاد مصطفیٰ قرآن کہہ دیا اللہ تعالی نے جدو موضوع کیتا کی کیتا موضوع سمجھے ایگریمنٹ کرنا اے جڑے لکھ دے جیش ٹام بتا جا نا جیش گواہ بھی اندھینے نا اللہ تعالی نے موضوع کیتا انبیاء کرام دا آپس دے گئے موضوع کرو سمجھاکم رسول آکھیا کہ میں اپنا رسول پہ جانگا تانو میں شریعت بھی دماؤں گا تانو کتابہ بھی دماؤں گا اپنے اپنے کلمیں بڑھانے نے پھر میں اپنے رسول کو ڈسار ہیں انباد بیچ پہ جانگا تے جدو میرا رسول آئے گا نا محبوب میرا جڑا ہے تے تو اڈیا شریعتا ختم ہو جانگیا کلمہ فیرو دا پڑھنے سارے ہیں سی او دی گل کرنی ہے بور دو اڈی گل صرف او دی گل ہوئے گی تے لطوم انہ بھی تُسی سارے انہیں ایمان ہر صورت لے کے آ جانا ہوتے ہیں کیا کھلتوں میں ننہ ضرور بر ضرور لازمی طور دے تُسی ایمان لازمی طور دے لے آنا ہوتے ہیں منو اے دستو کے اللہ نو اے نسی پتہ کہ نبی تے سارے قبرہ میں تشریف لے جانے سارے تے قبر وچھ جاکے تے ایمان نہیں قبول کیتا جاندہ اگر اے پنی لئی جائے تے قبر جیڑے کافر گئے جنہوں نے حضور نو بکھنا انہوں نے کہنا جی میں مسلمان ہم فرشتا ہے موپن چھینڈا انہوں نے ایمان ہی نہیں منیا جانا جنہ مرضی آکھے گا لَا إِلَهِ اللَّهُمْ رسول اللہ نہیں قبول نہیں ہے مرنطبات قبرچ ایمان قبول نہیں ایسے واسطے کہنے دیں سرکار دے قدمہ نال نالین نال جوڑ جا پہلے پہلے بات یہ تے لگے بھی نہیں وجہن دیں لَتُومِنُنَّا ضرور بر ضرور ایمان لے آنا قبرچ جا کے ایمان نہیں ہدا قبول نہیں ہدا لیکن ایک قبرچ نے نا سارے انبیاء حضور جنہوں آئے نے اللہ دے نبی تے سارے قبرہ میں تشریف لے جا چکے سننا انہوں نے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تُسی ضرور ایمان لے آنا اذا مطلب کہ اللہ دے نبی ہے انہیں نا جنہیں ایمان لے آنا ہے جو ختم ہو جانے تھے صرف اللہ نے کہا لے کہ ہوں کرنی اسی بھیردے چوٹ ہے لَتُو مِنُنَّا ضرور بر ضرور ایمان لانا ہے پھر اگر سنو فرمائے والاالتن سر اللہ اور تم نے ضرور ضرور لازمی طور پر ہر صورت میرے محبوب نبی کی مدد بھی کر لی ہے اللہ نے نہیں سی پتا کہ نبی قبرچ جا چکے یہ مدد نہیں کر سکتے دیڑے لوگ کر دینے کبروں والے تم مدد نہیں کر سکتے وہ بندے دیا پترا وہ اللہ نے پوچھے دیڑا کندہ پہا کبروں والے انہوں مدد کرنے نواز دے تم نے مدد کرنی ہے ہر صورت مدد کرنی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں سی پتا کہ اللہ دے نبی دے سارے کبران وچھ چلے جانے نے ادھوں جدوں میرے نبی نے آنے سب تو آخر دے بچھے تم مدد اس طرح آئے گی تسیل مدد کرنی ہے پھر دیکھو ساڑا ایمان آنا سنی اللہ کیوں بھئی کہ اللہ دے نبی اللہ دے پیارے کبران چو مدد فرمان دے نزاڑے ہے ایمان کہ نہیں ہے جتاں نے پوچھے کس طرح دلیل تھی دوڑ کوئی نہیں کیا کیا میں دلیل تھی ضرورت نہیں منہ نالے سے آپ اگر آپ نے دلیلہ لیا کے منہ نالے اللہ فرما رہے قرآن ساڑا کم منہ نال مومن ہوں دا اوہ جڑا بغیر بکھن تو منہ لگے جڑا وے کے منہ گا اوہ دا ایمان قبول نہیں کیتا جائے گا اللہ نے اسے واسطے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ دینا یومین ہونا بالغیر مومن ہوں دا اوہ جڑا بغیر بکھن تو منہ جس ہستی نے آکھا ہوئے بغیر بکھن تو منہ جاؤ میرے قیان ہوتے پندرہ سو سال ہو گئے کسی نے اللہ نے بکھیا بغیر بکھن تو کدے کین اتمند پہ ہو تو پھر اعتبار کدے تیو ہے حضور دے مو مبارک دے اعتبار ہے نا کی کیا ہے راب نے تو نہیں بکھیا کسی نہیں مون اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی و سن لو تم سب نے جب میرا نبی آخر میں آئے گا تم نے سب سے پہلے تو ایمان ہر صورت لانا ہوتے اور تم نے مدد بھی ضرور کرنے ہیں مدد کے نہیں کیتی میں دنوں ایک مثال دینا جناب موسیٰ علیہ السلام جنہوں میرے آقا میراج تھے گئے پنجاہ نمازہ بتاو رہے تو فادتی ہیں گئے تے رستے ویچے جنوں سرکار موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر چوٹ کے تے کھل ہو گئے ہوا قائم ویسلی فی قبر رہی وہ اپنی قبر چکھڑو کے تے سرکار تے درود اسلام پڑ رہے تھے اور اے مسلم شریف دی حدیث ہے کھڑے ہو کے کی کر رہے تھے درود اسلام پڑ رہے تھے تے اُنہا نو کس رہا بتا لگا پنجاہ نمازہ دا اُنہا نے مشرقی دتا اُنہا نے ساڑھی مدد کی تی سرکار دی بھی مدد کی تی نا ساڑھی بھی مدد کی تی سرکار دی مدد نہیں کی تی سرکار تے پنجاہ نمازہ لے کے آنے پیسن کنیا نمازہ لے کے آرے تھے جیتفانو پنجاہ پڑھنی ہیں پیسن روٹی بھی بھائی دور کاتاں پڑھنی ہیں در لکمہ پاکتا ہے اللہ حافظ پر نا فعل اللہ حافظ اندر روٹی بھی جنہی پوری نہیں سکھاتی جانے تو پھر روٹی آنے کی تو اسی کمائی دانے تے ٹائم میں کوئی نہیں سینے nha لاؤں صاحب جمیاں کہاں 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 پجاہ نمازہ نمازہ تقسیم کرو تو اسی سونہ میں ہندہ یچے نانہ میں ہندہ ہے پوزو بھی کرنا بغیر پوزو تو تینہی نا پجاہ پوریاں کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے آخر مسرکار ہے کہ بڑی مشاکت کا رضی پہنے اس مدد انہوں لیندے آیاں مانے کے راب دے جا کے عرص کی تین نمازہ ہو گیاں پہنٹ ڈالی کنیہ نمازہ آئی ہیں تھلے آگے ہاں جی جناب کنیہ آگا فرمانے کے پہنٹ ڈالی ہو گیاں پانچ اللہ نے معاف کر دی انہوں کے جناب علیوی بڑیان ہے جاؤ مربانی کرو توڑی گل تک ٹالنی محبوب دی گل کے میں ٹالی جانے انہوں نے بتا سی لوجک دوبارہ موسیٰ الاسلام نے قبر کیوں ساڑی مدد کی تھی اللہ دے وہ فرمان دیتا ہے تبلا تنصر انہیں کہ تم نے مدد ضرور کرنی ہے اے مدد ہو رہی تم مدد بھی قبرچو ہو رہی ہے مدد کتوں ہو رہی ہے کتوں ہو رہی ہے مدد پھر گئے پھر نمازہ ہو گئی ہیں چالی پھر دسیتی چالی نماز ہونا گئی ہے یہ بڑا کام جو پارا جناب فیر جاؤ سرکار فیر گئے کنی دفعہ مدد کی تھی موسیٰ الاسلام نے تین دفعہ کنی دفعہ مدد کی تھی جنو ایک دفعہ نا یقین آگئے دوڑی دفعہ دا سیتا نا دوڑی دفعہ نا تیجی دفعہ تھی من نے گا جانا کیڑا کیتے ہیں رستہ کیڑا رہ گیا ہے تیجی دفعہ مدد کی تھی نمازہ کنی آگئے ہیں پینتی نمازہ لاؤ جی آکھا جی علیوی بڑا پھر چوتھا پھرہ سرکار دلوایا پھر حضرت موسیٰ الاسلام نے مدد کر دیا پنجمہ پھرہ سرکار دل آیا کنی آگئے ہیں پنجم پانجم پھرہ نمازہ کنی آگئے ہیں باقی پھر آکھا جی پنجم نمازہ ہوگی ہیں آکھا سرکار علیوی بڑا کام جو جاؤ پھر ایک وری سرکار چھویں وری فیر کے چھے پانجم ہر وری پانچ پانچ نمازہ ایک سوکھی گلنی ہے گی آہو تو اسی چوب کر کے ہسی جانے پہ ہو چھے پھرے لگے تو چھے پانجم تین نمازہ کنی ہیں نمازہ آکھا جی علیوی بڑی ہیں وی جو رہ گیا یہاں علیوی بڑی ہیں پھر آپ گئے ستویں وری ستو پانجم پھر باقی کنی ہیں رہ گیا آگے دسے جی پندرہ ہوگی ہیں آکھا جناب علیوی بڑا کام جو بچے پالنے میں بڑا کام ہے میر بنی کوئی گل ٹالنی کوئی نہیں سرکار پھر چلے گے مسکران دے تے پھر کنی ہیں ہوگیا پانجے پھر کنی ہیں رہ گیا کہندے سرکار علیوی بڑا کام ہے میر بنی فرماؤ تو آٹی تے ٹالنی کوئی نہیں ایک پھرہ اور کا ڈاؤں جا سرکار پھرہ لا کے آگے تے نمازہ کنی ہیں رہ گیا تے موسیٰ علیہ السلام کہندے کہ سرکار کنی ہیں ہوگیا آپ فرما دے انہوں پانجے رہ گیا کہندے جناب ایک پھرہ کی تے اور لاؤ نہ تے جے میرے آقا پھیرا لاؤ دن دے تے موسیٰ والی کھیچل بھی نہیں سی کرنی پہنے کھانو جڑا سویرے سے اٹھ کے کھانڈ لگ دیئے نا موسیٰ کر دیں یار کھانڈ بڑی ہے چلو کال پڑھ لانگے ہیں جیڑے عاشق لوگ ان دنے انہوں ٹھنڈ لگ دیئے نا گرمی لگ دیئے وہ بس پرمانے دی طرح ہو جاندے جس طرح پرمانے نے پورا فیصلہ باز رالکیں سمجھاوے نا اوہ شمہ کل کی لین جنہیں تنو سوائے سڑن دے مرن دے کچھ آئے دن دیئے شمہ تو جا کے سڑ جنہ مر جنہ بڑے کسی نسیت دینا لے لوگ کو بڑے سیانے لوگ کو اگر پروانے نا سمجھاؤ گے وہ ہٹ جے گا تو اٹھ کے انتے مڑ جے گا وہ قدی میں نہیں مڑتا چھوٹی دی شمہ دا پروانہ نہیں ہٹ سکتا ہے تنو سرکار دے پروانے بیٹھے ہو گرمی کے میں لگے گی سردی کے میں لگے گی اچھا تنو مسئلہ سمجھ آگیا مدد کرنی ہیں تنسی سارے نے کیا کہ تنسی کی کرنی ہیں تیفر کیتی نا مدد ساڑے کبرا جو کیتی مدد نا تیفر کبرا دی مدد مننی پہ دیکھو کیسے پیشرم لوگ نے نالے مدد لیندے بھی پہنے نمازہ بھی پانچ پڑھ دے پہنے تیفر پنیا نمازہ پڑھ دے پہنے نالے کبرا لیندی مدد بھی لئی جاندے پہو نالے انکار بھی کردے پہو بھئی دو روحی پالی زیادی اس بات پہ سارے نبی اقرار کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرمارا پالا اکرر تم تم اقرار کرتے ہو اس بات پہ مدد کرنا لی تا ایمان لیا ایسی ذمہ داری مضبوطی نال کب ہو چکا رکھو گے قالو اکرر نا سب نے بیق زبان کہا کہ ہم نے اقرار دیا فیر کیو ہے اس بات جی قالا فشہدو ان ایک دوسرے دے گواہ جو آدم علیہ السلام نو علیہ السلام تے نو علیہ السلام عبرہم علیہ السلام مساط علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام ایک دوجیے دے گواہ جو پہلے در بیکھا ہے کہ گواہ آیا کوئی یہ تھا گواہ دے آیا کوئی نہیں سی بندہ دے وڑن کوئی نہیں سی دیتا ہوتے ہو گواہ کوئی نہیں آکھا پھر یہ جی کرو ایک دوجہ ہوتے ہو جاؤ بندہ جو گئے ایک کوئی نہیں آنا دیتا اندر ایک دوجہ ہوتے ہو جائے دے پھر اکو کی فرمایا وَأَنَا مَاكُمِنَ الشَّاهِدِينَ دے میں تو اڈیس آرے ہیں ہوتے میں بھی گواہ بن جاؤں اللہ جی مادہ ہوگی یہ ڈک کمال دا ملا شریف ہے کوئی سنو جڑا رب نے دبا مارے تان امہ دسا یہ کہنے ہیں لوگ قرآن دے ویچے کوئی کہنے ہیں جی ملاد شرک ہے خدا دی قسم شرک دا توڑ ہے ملاد اللہ دا نہیں ہو سکتا اللہ لم یلد ولم یولد اللہ نو نہ کسے نے جنے ہیں نہ انہیں کسے نو جنے ہیں اے دے ذات مصطفیہ جڑی پیدا ہوئی تے کیا دا ملاد منایا جا رہے ہیں نا اس واسطے ملاد تے شرک دا توڑ ہے اچھا کم سنو پیو ہے ہن نبیوں سنو فمن تولہ باد ازالکا جڑا پھریا نے اس موعدے بچے فمن تولہ باد ازالکا اب اس کے بعد یہ جو ٹیہ ہو گیا ہے موعدہ اقرار ماما اب جو پھرا اس میں سے فمن تولہ باد ازالکا فولائکا ہم الفاسقون فرمایا نبی انہوں نے بڑی دور دی گا اللہ امان الفاس کا دی لائن ویچھ کھڑا کر دا اور نبی نہیں رہے گا جنہیں میرے ملاد مصطفیٰ دی وچھ کو کمی کی تھی ملاد مصطفیٰ دی وچھ کوئی کمی کی تھی امان نے ہنچ کمی کی تھی مدد کرن وچھ کمی کی تھی نبوت نبوت رہ گئی میں فاس کاندی صحف وچھ کھڑا کر دیں گا ہے سخت رب نے دعبہ مار دیتا تو انہوں ڈار نہیں لگ دا پیا وہ اس راب دیتا پیا دار نہیں لگ دا پیا نبی تے معصوم ان الخطا ہے اسی تے تصور نہیں کر سکے نبی غلطی کر لگے کوئی نہیں سکتا نبی معصوم ان الخطا اللہ نے پتا سی اللہ نو کہ معصوم ان الخطا نے نبی اس دے باوجود اللہ نے کیا نبی نہیں روے گا جنہیں ملاد مصطفیٰ نہ منایا وہ فاس کاندے وچھ کھڑا ہو جائے گا سانے دے ڈار لگ اللہ پیا جی اسی کو کمی کی تھی تے ساڑا پتا نہیں کی یہ آلو ہے آج تو ان پتا لگ گیا کہ قرآن پاک دے بچے ملاد مصطفیٰ ہون میں نے دس سو مزجز بیٹھے ہو اسی جڑا ملاد منانے ہے اللہ دے بھی سنت نبیان دے بھی سنت کے قرآن چیدہ حکم ہے اور سنت ہی نہیں حکم ہی اللہ نے فرمایا فَنْ يَفْرَهُو کہ جدو میرا فضل ترامت آجائے تے پھر خوشی مناؤ راج کے خوشی مناؤ گاج کے خوشی مناؤ تے پھر خوشیاں مناؤ نہ لیوئیں جی مناؤ پتا لگے سرکارہ جی رات آئے رات آئے